ایسا اب تک میں نے اور آپ نے کافی زیادہ گیمز کھیلی ہوں گی لیکن ہمیں یاد کتنی گیمز رہتی ہیں تو ایسے میں کچھ ہی گیمز کے نام ہمارے زبان پر آتے ہیں جیسے کہ ڈیلٹا فورس جی ٹی اے یا پھر فارک رہے جیسے گیمز کے نام ہمیں یاد ہے اخر اس کی وجہ کیا ہے تو اس کے پیچھے وجہ ہے بھئی کہ کچھ گیمز اکلٹ کلاسک بن جاتی ہیں اور ہمیشہ آپ کو یاد رہتی ہیں تو ایسے وقت میں بیس سال پرانی گیم آئی جائے کو انٹی میٹر ریبوٹ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو ہم جیسے گیمرز کا ایکسائٹر ہونا تو مست ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں آ کر ہمیں یہ لگنے لگ جاتا ہے کبھی نیو گیمز میں کچھ تو کم ہے کچھ تو ایسا ہے جو پہلے تھا پر اب نہیں ہے لیکن آئی جے اوریجنز کے نیو گیم پلے ٹیزر نے یہ پروف کر دیا ہے کہ انٹی میٹر گیمز آئی جے اوریجنز کی شکل میں کچھ بڑا کرنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو نیو گیم پلے کے بارے میں بتاؤں میں آپ کو ریک دیکھنے سے پہلے میری آئی جے فیکٹ کی یہ ویڈیو کو لازمی دیکھیں جس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو آئی جے اوریجنز کا نیو گیم پلے ٹیلر آ چکے ہے جسے آئی جے ورڈ کا نام دیا گیا ہے اور اس ٹیلر میں اتنے گلینس ہے کہ ایک وقت میں آپ ٹیلر دیکھتے ہوئے یہ ازیوم کر لیتے ہو کہ اگر اس گیم میں کچھ کمیاں ہوئیں تو ہم مینج کر سکتے ہیں لیکن ہمیں یہ گیم کھیلنا ہے اور آئی جے پر گیمز بنت نہیں کرتا اس ٹیلر میں آئی جے کے اوپن میپس کو اچھے سے ایکسپلور کیا گیا ہے اور اگر میں ویجول ایفیکٹ کو کمپیر کروں تو اورڈ آئی جے کے لوگ کے ساتھ نیو جن فیل ضرور آتی ہے اور ویسے بھی میرے نظر میں کسی بھی گیم کے کامیاب یہ صرف تین چیزوں پر بیسٹ ہوتی ہے فرسٹ سٹوری سیکنڈ ویجول ایفیکٹس اور لاسٹ میں ہے کور میکانکس اور ویڈیٹیشن لیکن کچھ گیمز نے یہ بھی پروف کیا ہے کہ اگر گیم کی سٹوری اچھی نہ بھی ہو تو صرف ویجول ایفیکٹس بھی گیم کو کامیاب بنا سکتے ہیں جس کے ایک اچھی مثال بریٹ میمری ہے جس کے سٹوری تو کوئی خاص نہیں تھی لیکن ویجول ایفیکٹس کے وجہ سے اس گیم کو کئی گیم ایوارڈ میں نومینیٹ کیا گیا تھا اور آئی جے اوریجنز کے نیو ٹیلر میں ویجول ایفیکٹس انوائرمنٹ کو سٹیٹ وے میں پورٹین نہیں کرتے بلکہ انوائرمنٹ کو مستیریس بنا دیتے ہیں اور کیونکہ یہ اوپن میپس ہیں تو آپ مستیریس انوائرمنٹ کو زور کرنا چاہیں گے اور اسے ایکسپلوریشن کے دورانہ آپ انیمیز کی ان مومنٹ کو جیڈ کرتے ہوئے ان کو ہر بار اپنی مرضی سے مار سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ وہ بھی ٹریپس کا یوز بھی کریں گے اس کے علاوہ گرن میکنکس میں بھی کافی امپرومنٹ دیکھنے کو مل رہی ہے جیسے کہ ہمارے پورٹینگنس کے ہاتھ میں ایمپی فائیو چلتے ہوئے جس طرح سے ہل رہی ہے اس سے ویپن ہیوی فیل ہوتا ہے جس کا مطلب ہے کہ گرن میکنکس میں نیو جن ای گی لیکن اسی کے ساتھ اور ایجے والے ویپن بھی شوکس کیے گئے ہیں جس میں ڈریکنوں بھی دیکھنے کو مل رہی ہے جس سے ہماری اور ایجے والی ویپ بنی رہے گی اوورال گیم پلی جتنا اچھا ہے اگر سٹوری بھی اتنی ہی اچھی ہوئی تو اور ایجے والے کریکٹرز لائک آئینیا اور ڈیوڈ کا اس گیم میں نہ ہونا بھی ہمیں برا نہیں لگے گا اور یہ بھی کلیر ہے کہ اس پروکل کے بعد نیکس گیم میں ہمیں ڈیوڈ آنیا اور ریجن ایک ساتھ بھی ن اس میں شیئر کرنا